مصطفیٰ کے در پر جانا ہے والی جو حج کو پکن لے کے آگیا اس کو ضروری نہیں ہے خبولیت کے لیے آخا کے پاس دھونا ہم حج کو خبول کرانے جاتے ہیں انہیں حج کر کے آجاتا سیٹیفکٹ نہیں لیتا سیٹیفکٹ نہیں ملتا ارے ہر امتحان کے بعد تجھے پاسنگ کے بعد سیٹیفکٹ ملتا ہے بی اے کن لیا تو تجھے بیشلر کی ڈگری ملتی ہے ایم اے کن لیا تو ڈگری ملتی ہے ارے تجھے یہ ڈگری معلوم ہو جاتی ہے حج کی خبولیت کی ڈگری عاشقوں کو ملتی ہے ہم مسلمانوں کو ملتی ہے تو خیر اب یہ قرآن سے سنو حج کر کے آئے کعبے کا تواف کرے ساتھ چکر لگائے کعبے میں کئی بھی نماز پڑھو ہو جاتی لیکن جو باجی کو تواف عدا کرنا ہو تو مقام ابراہین کے پاس آنا پڑے گا ہمارے اہل سنت والجماعت میں طریقہ ہے پیروں کے قدم بوس ہوتے ہیں قدموں کو حد لگا ہے کہ چھومتے ہیں کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ارے یہ تو ہندووں کا طریقہ ہے پاؤں چمنا ہندووں کا طریقہ ہے یہ کس نے کہی دیا ہندووں چمتے ہر سیس کو تمہارے کی ہندووں کی کئی کو پسن آتی نہیں ارے اقل کے اندیب پاؤں چمنا ہندووں کا طریقہ نہیں صحابہ میرے آقا کے قدم کو موں سے چھومتے تھے بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار صدیق اکبر بولا مشکل کشاہ دے قدم چومنے تو سرکار پاؤں آگے چھوڑ دیتے مگر ہر ایک کو اجازت پہیٹی چومنے کی جس کی جیسی صلیت ہوتی تھی اس کو اللہ فرما دیتا یہ کس نے کہی دیا پاؤں چومنا ہندووں کا طریقہ نبی کی سنت کو ہندو کا طریقہ بولا دین کی لاعلمی ہے مناہر اقل کے اندو اگر پاؤں کی اہمیت معلوم ہو خدموں کی تو کات کے گھر میں رکھ لینا قدم کی اتنی اہمیت ہے کہ قدم درویش ردے والا گھر میں قدم نہ حسط لاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے آئے تو برکت لاتے ہیں اگر غلط قدم گھر میں آ جائے تو خستا بولتا خرطا با ہو جاتا ہے اس لئے تم باہر سے آتے ہو پتہ نہیں بازار میں کیا کیا کھندل کے آتے ہو کس کی جگہ پہ پاؤں ڈال کے آتے ہو تو حکم رسالت کیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام بھیجو نبی پہ سلام بھیجو بھائی تمہارے گھر میں تمہارے نبی پہ سلام کیوں بھیجنا یہی تو ایمان کی سپریٹ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بھالمو انہ فکم رسول اللہ جان لو کہ تمہارا رسول تمہیں موجود ہے گھر کو خالی مت سمجھ وہ گھر ویران ہے جس گھر میں رسول نہ ہو تو پہلے نبی پہ سلام بھیجو اس لیے کہ افلاس لے کے آرہا ہے باہر سے پتہ نہیں کہ اتھے کون سے بلاوں کی جگہ کھندل کے آرہا ہے تو اپنے ساتھ قدموں کے ساتھ بلا آ رہی ہے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلامتی بھیج دے تاکہ بلا باہر چلے جائے سلامتی اندر آ جائے اور جو آدمی مو بڑھا کے دھڑک سے گھر میں آ جاتا جو گھر میں آتا ہے تو گھر میں باہر کا افلاس لے کے آتا ہے اس کے قدموں کے ساتھ نہو ست چلی آتی ہے بہترین مسلمان ہوئے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کر دے تاکہ گھر میں بلا نہ داخل ہونے پائے افلاس نہ آنے پائے تو قدم افلاس لاتے ہیں قدم خیر و برکت لاتے ہیں اور میں تو یہ جماعت والوں سے پریشان ہوں یہ لوگ حج کو گئے تو کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ حج کو گئے تو کیا کرتے ہوں گے وہاں تو کوئی بھی کام اللہ کا نہیں ہے حج میں کوئی بھی کام اللہ کا نہیں ہے سب کام نبیوں کا ہے جن کو یہ غیر اولہ غیر اولہ بوجتے اللہ چکر لگایا تھا وہ لگائے تھے پیغمبر لگائے تھے تم لگا رہے ہیں ہر چیز محبوب کی عداؤں کا نام ہے اب سنو مخام ابراہیم پر بمبئی کا بہت بڑا داری والا ٹماز پڑھا پڑھے اسا پڑھے جا رہا میں بولا بھائیدار یہاں کہیں کو پڑھ رہی حکوم ہے مل صاحب تو حکوم کے پیچھے راز معلوم کرے بے مقصد عبادت سمجھ کے پڑھتا تو عبادت قبول ہو جاتی وہاں تو جھگڑا کر رہا تھا ختموں کے پاس یا ختم کے پاس سر جھگا دیا ختموں کے نشان کے پاس سر جھگا دیا جھانکے دیکھ کیا ہے جھانکا تو بلے یہ تو پاؤں کا نشان ہے کس کے پاؤں کا نشان ہے ابراہیم خلیل اللہ کے ختموں کا نشان ہے اور یہی سے عبادت اور تعظیم کا فرق معلوم ہوا کہ میرے آخا جب قابت اللہ شریف میں داقل ہوئے فتح مکہ کے بعد تو قابے میں کتنے پتھر تھے دین سو ساٹھ کتنے ہیں بولیے دین سو ساٹھ بودھ تھے پتھر کے تھے دین سو ساٹھ نہیں تھے دین سو باسٹھ تھے دین سو باسٹھ پتھر تھے تین ہنڈرنڈ سکسٹی ٹو اسٹون دین سو ساٹھ تو نبی نے نکالا دین سو ساٹھ پتھروں کو نبی نے نکالا دھو کو چھوڑ دیا حضر اصف بھی پتھر ہے مقام ابراہیم بھی پتھر ہے جن کی عبادت ہوتی تھی ان کو نکال دیا جن کی تعظیم ہوتی تھی ان کو رکھ دیا حضر اصفت چھوڑا جاتا ہے پوجہ نہیں جاتا مقام ابراہیم کے بعد سجدہ کرتے ہیں اب میں دو جملوں میں بات کر دوں اب مقام ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اس پتھر کو تفصیلات میں نہیں جاؤں گا بنائے اسی میں پوری رات ہو جائے گی قالی خدموں پہ بولوں تو فجر میں ملا دوں اگر میں خدم پہ بولوں کہ خدموں کا راز کیا ہے مگر تمہارے دوخِ طبیعت کے لئے بتا دوں کہ جھک رہے ہیں یہ بھی مقام ابراہیم پہ مگر مقصد نہیں مالو میں نے کہا کہ یہ نبی کے قدم کا نشان ہے اب خدا کی توحید کیا ہے حکم کی تعمیل یہ اللہ کی مرضی ہے وہ آدم کے سامنے جھکا دیا یا محبوب کے قدموں کے نشان کے سامنے جھکا دیا آدم کے سامنے جھکنا بھی توحید ہے اب مقام ابراہیم خدموں کے نشان کے سامنے بھی جھکنا توحید ہے اب فرقی ہے کہ عبادت کا مقصد سمجھو کہ مقام ابراہیم کے پاس سجدہ کیوں کرنا بتخیض من مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو سجدہ کا بناو وہاں جا کر باجی کو توافتہ کرو اب راز عبادت کا معلوم کرو کہ بھئی یہاں حکم کیوں ہوا اس لیے کہ ہر عبادت میں تازم ضروری ہے ہر عبادت میں تازم ضروری ہے اب تازم کی عبادت اللہ کی سجدہ اللہ کا ہو رہا ہے کعبے میں مگر تازم اس مقام کی جس مقام پر اللہ کا خلیل کھڑا ہو گیا تھا اس مقام کی تازم ہے تو پتا چلا کہ عبادت پر تازم ضروری ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہم اس عبادت کی تازم تعلیم دیتے ہیں کہ سر جھکے خدا کے سامنے اور دل جھکے مصطفیٰ کے سامنے یہ ہے اہل سنت والجماعت کا بخور اور پھر میں تو پریشان ہوں اجھا یہ تو بڑی بڑی جماعت والے جھکے تھے وہاں پر میں لگا کئی کو جھکے وہاں تو لڑتے تھے نہ تو ماں اٹھنے ہو لڑتے تھے یہاں جھک رہے ہیں بمبئی میں جو کھڑے رہنے کو سلام پہ جھکڑا کرتے تھے نہیں کھڑے ہوتے تو بھی جھکا گئی کو کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے جھکو تو حکم کو معلوم تو کرنا بھئی کیوں جھکنا وہاں تو ختم بوسی پہ جھکڑا کر رہا تھا یہاں تو اللہ کے گھر میں ختموں کا راج ہے اس کے محبوبوں کے ختموں کا راج ہے اب یہاں تو جھک گئے آگے بڑے اب کیا کرنا بھئی سنت ہے پانی بیٹھ کے پینا سنتِ رسول پانی بیٹھ کے پینا مگر مکانِ برہین کے پاس آکے آپ کھڑے رہے کے پانی پی رہے ہیں ارے بھائی بیٹھ کے پی یہ پانی کھڑے رہے کے پینا کیوں کھڑا ہوتا بھائی پانی کے لیے کیوں کھڑا ہو رہا پانی کی تازیم ہے کھڑے رہنے میں پانی کی تازیم ہے ارے والا اخل کے اندیں آب زمزم کی تازیم کر رہا ہے اور ساخیہ کوسن کی تازیم پہ جھڑا کر رہا ہے یہ کونسا دین ہے اور یہ پانی نکلا کھاں سے بوٹی اسماعیل کے خدموں سے وہاں ابراہیم کے خدموں کے سامنے جھک گیا یا اسماعیل کے خدموں کے سامنے کھڑا ہو گیا خدم سے بھاگے گا کام ہر جگہ محبوب پہ قدموں کا راج ہے مگر قدموں کو سمجھو یا اسماعیل علیہ السلام کے قدم ہے وہاں تو کھڑا ہو گیا وہاں قدم پہ جھگ گیا یا قدم کے پاس کھڑا ہو گیا اب کیا کرنا بھاگو کہاں بھاگو سفا و مروہ پہ بھاگو کیوں بھاگ رہا اچھے بڑے بڑے موتب پہ بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے دے مقصد بھاگ رہے پکڑ کے پوچھے کیوں بھاگ رہا بھائی کیا گیا تیرا جو بھاگ رہا ادھر سے ادھر جا رہا ادھر سے گائے گی بھاگنا کرتے بھلا زندگی بھاگ قیامت تک بھاگ تیری عبادت قبول نہیں ہوگی ہمارے ساتھا بھاگنے کا مقصد بتائیں گے حلو اقصد عبادت بتائیں گے ہج کر کے تو آ جاتے ہو صفا و مروا پہ بھاگ رہے کون بھاگے تھے بی بی حاجرہ بھاگے تھے پیغمبر تھے انہوں اسمائیل علیہ السلام تو پیغمبر تھے ابراہیم پیغمبر تھے انہوں کیا تھے اچھا اممہ تھے پیغمبر کی بی بی تے پیغمبر کی ماں تھے بھاگے کس کے وقت سے تھے پانی کے وقت سے کس کے لئے پانی کے وقت سے بلے بیٹے کے وقت سے ہر ماں تڑپتی بیٹا پیاسا رہے تو ہر ماں تڑپتی اور ہم تو دیکھیں آپریشن ٹھیٹر میں بیٹے کا آپریشن ہو رہا اممہ ادھر سے ادھر جا رہی ادھر سے ادھر جا رہی بچھلی کی طرح دروڑی اب بچہ سہد من ہو گیا بیٹا بڑا ہو کے اپنے بچوں کو بول رہا ہے بیٹے اس لوگ جب آنا نا ہاسپیٹل یہ آپریشن کے ٹھیٹر کے سامنے تمہاری دادی ادھر سے ادھر گئے تھے ادھر سے ادھر گئے تھے ایک بار تم بھی جا کے چکر لگا لینا بچہ بولے گا پاگل ہو گئے ادھر دادی تمہارے ہاتھ سے بھاگے تھے میں کس کے ہاتھ سے بھاگوں گا مقصد سمجھ میں آتا کوئی بجے سمجھ میں آتی حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے بھاگی تھی حضرت حاجرہ بیٹے کی تڑپ دے کے بھاگی تھی آپ کس کے لیے بھاگ رہی مقصد عبادت سمجھو بی بی حاجرہ بیٹے کے لیے بھاگی ضرور تھی مگر وہ بیٹا پیغمبر تھا اور پیغمبر کا منصب ایسا نہیں ہے کہ مہلے والے چھنا لے یہ الیکشن نہیں ہے کہ مہلے والے مل کے ہاتھ سے تم ہمارے پیغمبر الیکشن میں بندہ چھنتا ہے اور پانچ سال تک پریشن رہتا الیکشن میں بندہ چھنتا ہے اور سیلیکشن میں اللہ چھنتا ہے یہ اللہ کا الیکشن نہیں ہے یہ اللہ کا سیلیکشن ہے اللہ نے چھن لیا تو حضرت اسماعیل ماں کے پیٹھ میں تھے تو پیغمبر پائدہ ہوئے تو پیغمبر اور رین رہے ہیں تو پیغمبر گھٹنے کے بل چلے تو پیغمبر جوان ہو گئے تو پیغمبر بوڑے ہو گئے تو پیغمبر ارے زمین پہ چلے تو پیغمبر اور زمین پہ چلے گئے تو پیغمبر منصب پیغمبری ختم ہونے والا نہیں ہے تو بی بی حاضرہ کس کے لئے دوڑی پیغمبر کے لئے دوڑی کس کے لئے اب عبادت کا بفت بتا رہا ہوں بی بی حاضرہ پیغمبر کے لئے اعلان بات میں ہے پیغمبر پہلے ہے یہ بے خوب کہتے ہیں رسول اللہ کو چالیس سال میں نبوت ملی کہاں ملی رہے تیری کتابوں میں ہے نہیں چالیس سال میں ملی چالیس سال میں اعلان کرے میرے آخا نبوت چالیس سال میں نہیں ملی اعلان نبوت چالیس سال میں ہے ارے نبی تو میرے آخا اس وقت بھی نبی تھے جب آدم بھی نہیں تھے مصطفیٰ نبی تھے اب بخشد عبادت سمجھ لو بی بی حاضرہ پیغمبر کے لئے دوڑی اور جو کام پیغمبر کے لئے ہو وہ عبادت ہے جو کام پیغمبر کے لئے ہو وہ عبادت ہے بی بی حاضرہ پیغمبر کے لئے دوڑی تو قیامت تک مسلمانوں کو دوڑا دیا گیا اب یہ تجھے عبادت کا سبب ملے گا اور یہی سے اخیدہ حیل سنت معلوم ہوا کہ میلاد النبی میں روشنی کرنا کھانے پکانا میلاد کا جلوس نکالنا یہ بی دت نہیں ہے یہ بھی عبادت ہے جو کام پیغمبر کے لئے ہو وہ عبادت ہے جب ابراہیم اسماعیل کے لئے دوڑی تو عبادت ہو گیا اور سید الانبیاء کے لئے جلوس نکالا تو بی دت کیسے ہو گیا بمبئی کی شڑکوں پر نکلنے والوں یہ بی دت نہیں ہے ایک کے قدم پہ اللہ تمہیں عبادت کا سلام عطا فرمائے مقصد عبادت سمجھو اچھا تو وہاں باوہ کے قدم آگے بڑے تو بیٹے کے قدم صفاہ و مروہ پہ گئے تو امہ کے قدم اب کیا کرنا ہے والے حرفات چلو وہاں آدم اور ہوا کے قدم ادھر سے آدم کے قدم آئے ادھر سے ہوا کے قدم آئے دو قدم ملے تو پرپردگار کو یہ دونوں کا بلہ اتنا پسند آیا کہ قیامت کے لئے وہ خوفِ عرفہ فرض کر دیا اب کعبے میں پیدا ہو کے مر جاؤ حاجی نہیں ہوں گے جلدہ کے عرفات میں قدم نہیں رکھیں گے کہاں تک بھاگو گے قدموں سے اس لئے کہتے ہیں قدم کے راز کو سمجھ جاؤ تو قدم کبھی چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتے ہیں بات بہت دور نکل گئی وہ نشانی کبھی پتھر ہوتے ہیں نشانی کبھی پہاڑ ہوتے ہیں نشانی کبھی چانور ہوتے ہیں صالح علیہ السلام کی ہنٹنی اللہ کی نشانی ہے بات بہت دور اللہ کی نشانی ہے یہ جب اللہ کی نشانی ہے تو اللہ رب تبارک و تعالی پیغمبروں کو جو خوبی آتا فرمایا تھا ہر پیغمبر کو الگ الگ کمالات آتا فرمائے اور وہ سارے کمالات اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا تمام کمالات کا جامع رسول پاک کو بنا کر بھیجا اب یہ تو میرے آقا کی صیرت پاک کا ایک سنیری بات بتاؤں اور غوث آدم کا تذکرہ اسی سے بلا دوں کہ پیغمبر فرماتے ہیں لَكُلَّ وَلِهِنْ خَدَمُنْ وَإِنِّ عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي الْبَدْرِ الْكَمَالِي ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش خدم پر ہے اور میں اپنے جدہ حمدر محمد الرسول اللہ کے نقش خدم پر ہے میں اپنے جدہ حمدر محمد الرسول اللہ کے تو کیسے نقش خدم پر ہے آپ بور فرمائیے ابھی اسے آتے ہوگا بسیم قادری پوچھ رہے تھے کہ گیرمی شریف کہاں سے گیرمی شریف کہاں سے میں نے حضرت یہ جواب دیا ملہ گیرمی کا ثبوت اصل میں وہ ایک چاہب اسے بمہرواد میں پوچھے اب انہوں گیرمی کا ثبوت پوچھ رہے ہیں ایک باروی کا ثبوت پوچھ رہا ہے باروی کہاں سے بھلا کلمہ پڑتا پڑتا ہوں کلمہ سے ہی بارہ ہے کلمہ سے ہی بارہ کا ثبوت ہے وہ کیسے گن لیں لا الہ الا اللہ میں کتنے حروف ہیں لا الہ الا اللہ میں بارہ حروف ہیں تو محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ حروف ہیں جرگو جاگے گن لنا لا الہ الا اللہ میں بارہ اور محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ اور عجیب خدا کی قدرت ہے لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ میں بھی علی پہ نکتہ نہیں ہے بے پہ تے پہ نکتہ نہیں ہے ایسے کئی حرفے پہ نکتہ نہیں ہے ہاں پہ نکتہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ میں ایک بھی حرف پہ نکتہ نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے جب اللہ نے اپنے نبی کے نام میں نقطہ نہیں رکھا تو پھر یہ بداخیدہ نقطے کیسے نکال رہے ہیں جب اللہ نے خود نبی کی ذات کو بے نقط بنا دیا اب یہ نقط نکال رہے ہیں پیٹ پیٹ سے بات کہا ہے آپ لوگاں رسول کو اللہ سے مل آ دیتے ہو اللہ ہم ملاتے ہیں رسول اللہ کو اللہ سے ہم ملاتے ہیں یہی تو شرک ہے اللہ سے ملاتے والا جبرائیل لے گئے تھے ملانے کو انہوں نہیں ملا سکے میراج کی شب جبرائیل لے جا کے نہیں ملا سکے وہ رہ گئے حضور جا کے مل لیے ہم جا کے ملائیں گے یہ کون تا دین ہے اللہ کی حد سے بڑا جاتے ہیں اچھا تیرا اللہ ہے حد میں اللہ کی باؤنڈری بنا کے رکھا مجھے نہیں معلوم اللہ کی بھی کوئی حد ہے خدا کی غزم میرے رسول کی حد مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی بزرک شخصیت ذاتِ رسول ہے یہ مصطفیٰ کی حد ہے جہاں سب کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی بگننگ ہوتی ہے جہاں مخلوق خدا کی حضبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں میرے آقا کی حد شروع ہوتی ہے اتنا جانتا ہوں خدا کے بعد سب سے بڑی بزرک شخصیت میرے آقا کی ہے یہ نبی کی حد ہے مگر اللہ وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے یہ لفظِ حد بول کے تو شر کر رہا ہے تو عرض کر رہا تھا حوضِ عظم پیرانے پیر دستگیر وہ ذاتِ کریمہ اللہ نے پیدا فرمائی محبوبِ سبانی کی کہ سارے کمالات اللہ نے نبی کی ذات میں جمع فرما دیئے اب نبی کی امت خیرِ امت ہے تو نبی کی امت کے اولیاء بھی تو ساری امت کے پیشلی امتوں کے اولیاء سے بڑے ہونا چاہیے اور پیشلی امت کے اولیاء کو اللہ نے ایک واقعہ بیان کر دے کہ میں اپنی بات آگے بڑھا دوں سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے حدود ان کا میسنجر دیر سے آیا سلیمان تیاری میں تھے جانے کے لیے حدود ایک خاص پرندہ ہے اور پرندوں کا بادشاہ ہے اللہ نے اس کے سر پر تاج رکھا ہے اور بڑا پیارا ہے اور بڑی فضائل بھی ہیں اس کے اب میں یہاں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی حدود دیر سے آیا تو سلیمان نے پوچھا کہا رہ گیا تھا بلے یا نبی اللہ ایک ایسے رستے پر چلا گیا تھا میں ایک نیا تماشا دیکھ کے آ رہا ہوں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں میں بڑا تماشا بلے کیا ایک عورت ہے تخت پر بیٹھ کے حکومت کر رہی ہے سونے کا تخت ہے اور سورج کی پجارن ہے اور عجیب تخت ہے اس کا کیا ہے تفصیل بتایا ہوں نے کہ چالیس گز انچہ ہے اور ٹاور کی دنیا ہے نا بمبئی چالیس گز بولے تو میرے خیال تھے پچیس فلور کی بیلڈنگ ہوتی پچیس فلور کی بیلڈنگ ہوتی چالیس گز چالیس فٹ نہیں چالیس گز کی تخت ہے سونے کا اور اسی گز لمبا ہے اسی گز چوڑا ہے اس پر بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام دولے اللہ نے مجھے حکومت دی میرے سے بڑا کوئی حکومت کرنے والا میری حکومت میں کون ہے وہ اس کا نام بلقیس ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تخت لاؤ اب دروار سے کہا میں تفصیل میں قرآن پڑھا تو بار بار قرآن کی آیت پڑھا تو بولیں گزر تراوی ہو رہی کیا ہو رہی تو میں آپ کو مقصد بتا دوں سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تخت چاہیے تو وہاں ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے امتی تھے سلیمان علیہ السلام کی اب نبی کا پاور پوچھنے والوں جماعت والوں سے بولتا ہوں نبی کو پاس پاور نہیں ہے اب قرآن تو ان کے امتی کا پاور ویان کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تخت چاہیے تو میں فیل میں بیٹے ہوئے جیسا انہوں وہ لے کے آپ کی محلیس ختم ہونے سے پہلے لا دیتا ہوں یہ ہے آپ کی بیٹھا ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لا دیتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے مجھے اس سے پہلے چاہیے اب سلیمان علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے بلخیس کا تخت پندرہ سو میل تھا وہ جگہ میں نے گیا ہوں ملکے یمن میں شیوہ جو مقام ہے وہ جہاں پر بلخیس کا پہلے زمین میں سے نکلا وہ مقام پر میں گیا کافی دیر تک وہاں کا معاینہ کیا حکومت یمن نے مجھے وہاں پر خصوصی انتظام کیا تھا وہاں جانے کے لئے تو وہ بخام میں دیکھتے آیا جہاں سلیمان علیہ السلام تخت مانگائے تھے زمین میں سے وہ خدائی میں سے پہلے چاہیے تو بلے مجھے تخت چاہیے تو ایک صاحب نے کہا جو امت ہی تھے سلیمان کے یہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ محب اٹھنے سے پہلے اللہ کے ربی نے کہا اس سے پہلے اکن فی اکن کا جلوہ ہے اللہ مظہرِ ذات جب بناتا ہے بندے کو تو اللہ کی ذات ہے کن فی اکن جب بندے کو خدرت دیتا ہے تو وہی طاقت عطا کرتا ہے کن فی اکن اب یہ کن فی اکن کا جلوہ دیکھئے سلیمان نے کہا اس سے پہلے مجھے چاہیے تو وہاں ایک صاحبِ کتاب اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے ان کا نام تھا آصفِ برخیہ اور ان کی خصوصیت اللہ نے بیان کی اس کے پاس کتاب کا علم تھا کتاب کا علم تھا توجہو جبلے پہ غور کیجئے اس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ یا نبی اللہ پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں آپ پلک جھپکنے سے پہلے لاتوں گا پاندرہ سو میل دور اب تبلیغی نصاب پڑھو تو جھگڑا کسی اہلِ حدیث کی کتاب پڑھو تو جھگڑا کسی مودودی دو مولانا دیوبندی کا تذکرہ کرو تو جھگڑا ارے بھائی میں تو خوران پڑھ رہا ہوں اس پہ کوئی یہ نہ بولے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے یہ تو خوران ہے پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا سلمان علیہ السلام نے پلک نہیں جھپکا وہ تخت لاکر رکھ دی ہے وہ تخت لاکر رکھ دی ہے اور یہ گئے بھی نہیں اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں اور پاندرہ سو میل دور سے چالیس گز انچا اسی گز چھوڑا یہ تخت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لاکر رکھ دی ہے تو اللہ بتا رہا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کے پاور کا یہ عالم ہے ارے جس پر میں نے کتاب نازل کی اس کے پاور کا کیا عالم ہوگا کتاب پڑھ کے یہ عالم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمدی کے جامل تھے میرے غوث اور خدا کی ختم گہرمین شریف کا مسئلہ ابھی پوچھ رہے تھے بھائی بتا دوں گہرمین نہ غوث آدم گہرہ کو پیدا ہوئے نہ گہرہ کو انتقال ہوا بڑے پیر منصور نے ان الحق کہلیا اللہ 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 محمد کو ہی نہیں بولے با خدا دیوانہ رہو اب با محمد حشیار باش محمد ہونے کا دھوا کائنات اولیاء میں کسی نے نہیں کیا ایک ذات غوث آدم کی جس نے کیا کہ میں محمد کا وجود ہوں یہ وہ بخامات ہے غوث آدم پیدا نے پیر کے منصور نے کہہ دیا ان اللہ ایک بات یاد ہے گنا آج کل تو فتوہوں کا بہدار گرم ہے درہ کسی مولوانی مولوی سے پندہ ہوا ہے کہ کافر ہے وہ تو منافق ہے بے دین ہے باکی جاگیر ہے مفتی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مفتی ہوتا جو فتوہ دیتا اور ایک مفتی ہوتا جو مفت کی کھاتا مفت خور بیٹے بیٹے کافر بنا رہے ہیں کافر بنا رہنے کی مشین ہو گئی مار انہوں گئے انہوں گئے کسی کے کافر بول لینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا حضرت منصور کو بھی لوگوں نے کافر کہا ہاں سیدھی سولے پہ چڑھائے اور سولی سے اتار کے انہیں مولاناوں نے نماز جنازہ پڑھی جو کفر کا فتوہ دیئے تھے انہیں لوگوں نے اور منصور حلداد کا مزار ہے بغداد میں میں تُس یارت کیا ہوں شاندار گمہد ہے ہرے بھلا یہ کیسا کافر ہے جس کی اتنی بڑی گمہد ہے اس دور کے مولویوں نے اور ضرورت تھی تخاظہ تھا کیونکہ حد علماء جانتے تھے کہ منصور غلط نہیں بول رہے ہیں انہالہب کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہلا بوتار ہے موسیقی موسیقی